نو مئی کے واقعے کی جتنی مضمت کی جائے وہ کم ہے اگر اس دوران جس طرح سولہ ہزار لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ابھی تک مختلف جیلوں کا سامنا کر رہی ہیں ان میں خواتین بھی کافی تعداد میں ہیں جن کو ایک طرف ریاہی ملتی ہے دوسری طرح ان کو پھر گرفتار کر لیا جاتا ہے ایک ایک بندے کو چن چن کر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ان کو یہاں تک کہ عدالت تک رسائی نہیں دی جاتی ہے اچانک سے وہ غائب ہوتے ہیں پھر کچھ چار سے بعد دیکھنے میں آتا ہے وہ کس طرح پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑاتے ہیں وہ ایک تو تحریک انصاف پر لانت دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے جو چھوڑ دیا دوسری طرح سیاست پر یہ لانت دے دیتے ہیں کچھ جو ہے اپنے مفاد کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ان کا گزارہ نہیں ہے مفاد ہیں سیاستدانوں کے سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے کاروبار ان کے نہیں چلتے فیکٹرییں بند ہونے لگ جاتی ہیں بڑے معاملات ہیں اس وجہ سے وہ مختلف آرٹیز میں بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اچھا جہاں پریس کانفرنس کا محول تھا وہ پھر اچانک سے عثمان ڈار کے انٹریویوں نے چینج کیا جس کے بعد پریس کانفرنس کی بجائے جی ہے یہ کسی بھی صحافی کے عدالت میں پیش ہونا شروع ہو گئے وہاں پر ان کو بیجا جاتا تھا اور پھر وہی رٹا رٹایا سکرپٹ ان سے کہلوایا جاتا تھا کہ عمران خان کے بارے میں کچھ غلط کہہ دیں کہ کہیں کہ اس نے پلاننگ کی تھی پھر ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ بھائی نو مئی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے واقعی افسوسناک واقعہ تو ہے لیکن اس میں ملوث کون ہے کیسے ہے اس کا تائین ضرور ہونا چاہیے جو کہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ورحال اسی معاملات میں شیخ رشید کا بھی انٹریو کا پہلے دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ریکارڈ ہو گیا پھر اچانک سے یہ پروگرام بھی سامنے آیا اس پروگرام میں یہ واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ شیخ رشید پر تشدد کیا گیا یہ منویف فاروقی صاحب کو انہوں نے انٹریو دیا تھا اور اس انٹریو سے پہلی شیخ رشید کے ساتھ انتہائی غیر اخلاقی حرکات کی گئی تھی ان پر تشدد کیا گیا تھا تھپڑ تک مارے گئے تھے یہ معاملہ ہے کہ اس پر بات کروں گا مگر اب اس سارے معاملے پر مطلب پہلے یہ صرف خبر تھی پھر شیخ رشید صاحب نے اس معاملے کو کھول کر بیان کیا ایک انٹریو کے دوران اور بتایا کہ کیسے کیسے منیف فاروق صاحب یہ تماشاں دیکھتے رہے ہیں انہوں نے اس وقت کیا کہا اور پھر اس کے بعد انٹریو بھی کیا مگر پھر اچانک سے شیخ رشید ایک پریس کانفرنس میں میڈیا ٹاک میں جو ہے یہ دعویٰ بھی کر دیتے ہیں اور کلمہ بھر کر کہتے ہیں کہ بھئی مجھ پر تو کوئی کسی طرح کا تشدد نہیں ہوا یہ معاملہ ہے کہ اس سب پر بات کرنے سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائے گوشید کرنا نہ ہو دیکھیں آج یہاں وی نیوز کے مطابق شیخ رشید دعویٰ کرتے ہیں کہ انکر منیب فاروق کے سامنے مجھے مارا گیا اس پر اس نے کہا نہ کریں مطلب منیب فاروق صاحب نے کہا کہ ایسا نہ کریں شیخ رشید صاحب کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دوہ مجھ پر تشدد کرنے کی کوشش کی گئی مگر میں کرین سے زیادہ وزنی تھا پھر انہوں نے کہا کہ مر جائے گا ساری زندگی میں نے فوج کے ساتھ کام کیا اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا میرے ساتھ تیہ پریس کانفرنس کا ہوا تھا لیکن انٹرویو نکلا مطلب کہ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں شیخ رشید صاحب اس میں واضح طور پر وہ بتا دیتے ہیں کہ ملیب فاروق کے پروگرام سے پہلے ان کے ساتھ جس طرح کا بد تہذیبانہ کام ہوا جس طرح ان کو فورس کر کے انٹرویو دلوائے گیا جس طرح ان پر تشدد کے جو خبریں تھی ان پر مہت سبت کرتے ہیں پھر مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب بہت شاتر ظاہر سی بات ہے کہ منجے ہوئے سیاستدان ہے ایج ہو گئی ہے بہت شاتر بند ہیں اس انٹرویو کے دوران بھی انہوں نے کئی بار کیوں دیا کیوں کئی بار یہ شوکر آیا کہ بھئی میرے سامنے ایسے بندے بیٹھے ہیں جن کی رضا مندی کی وجہ سے جن کے مجبور کرنے کی وجہ سے جو ہے میں انٹرویو دے رہا ہوں پھر سکرپٹ کا بھی بہانہ کیا کہ دیکھیں بھائی یہ سکرپٹ بھی مجھے دیا ہوئے مطلب کہ اس طرح کے سارے شوشے یہ چھوٹتے رہے یہی کام انہوں نے آج پھر ایک جو ہے ابھی پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے حالان کی تردید کر دیا کہ مجھ پر جو ہے تشدد نہیں ہوا مگر اس میں بھی اشارے دے دی ہیں اس میڈیا ٹاک میں انہوں نے کیا کہا اس پر بات کرنے سے پہلے بتا دوں کہ خود منی فاروق صاحب نے اس چیز کی تردید کی کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہوا میرے سامنے جو ہے کوئی کسی قسم کا جو ہے ان پر تشدد نہیں ہوا ہے یہ سب جھوٹ ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب سے بھی آج جب وہ عدالت میں تھے اور اپنا جو خیضہ باد دھنے کے حوالے سے اپنی پردیشن واپس لینے گئے تھے تو اس دوران صحافیوں نے چلتے چلتے ان سے پوچھا بھئی آپ پر جو تشدد کیا جارہا تھا وہ کیا معاملات ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیں گے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی قسم کا تشدد نہیں ہوا نہ ہی مجھے انکر منیف فاروق کے سامنے مارا گیا میں ایک بات چلہ کاٹ آیا ہوں پیضہ باد درخواست کس نے دلوائی بتا کر دوبارہ یہ چلہ کاٹنا نہیں چاہتا منیف فاروق کے سامنے میری مارنے والی خبر بے بنیاد اور چٹا جھوٹ ہے میڈیا سے درخواست ہے کہ ایسی فی خبر مچ چلائیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ مجھ پر کوئی تشدد نہیں ہوا لیکن اس میں بھی ڈراما ہے شیخ رشی صاحب میں نے بتایا نا کہ منجھا ہوئے سیاستدان ہے جس کے بعد جہاں ایک طرح وہ خبر دے دیتے ہیں کہ ہاں یہ ہوا ہے دوسری طرح اس کی تردید بھی ایسے طریقے سے کرتے ہیں کہ جس میں کہیں نہ کہیں انصر چھوڑ دیتے ہیں کہ واقعی معاملہ تو کچھ اور ہے یہی کچھ کیا ادھر انہوں نے ازان کی قسم بھی اٹھائے کہ دیکھیں ازان ہو رہی ہے میں کہا رہا ہوں کہ مجھ پر کسی طرح کا تشدد نہیں ہوا پھر میڈیا ٹارک کے دوران بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کر کہا کہ دیکھیں وہ جو تیس چالیس دن کا میرا چلہ تھا جس دوران مجھے انہوں نے پکڑا اور مجھے غائب کر دیا گیا بجائے کے عدالت میں پیش کرنے کے مجھے جیامنی فاروق کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس دوران یہ بات کرتا ہوں یہ سارا جھوٹ ہے جو چلایا جا رہا ہے مگر ساتھ میں پھر فوراں ہی وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا بس سب کو معاف کرتا ہوں جب تشدد نہیں ہوا تو بھئی آپ جیدہ کہیں کہ مجھ پر تشدد ہی نہیں ہوا اور میں گرفتاری والوں کو صرف معاف کرتا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جنہوں نے مجھ پر تشدد کیا اور جنہوں نے نہیں کیا میں ان کو معاف کر دیتا ہوں اور اس میں ایک اور نئی بات یہ تھی جو لوگ مز کر رہے ہیں وہ یہ تھی کہ اس نے کہا کہ بھئی ان چالیس دنوں میں جو میرے قید کے دن تھے جب میں چلا کاڑ رہا تھا ان چالیس دنوں میں میرے اوپر کوئی تشدد نہیں کیا ممکن ہے کہ یہ قسم بھی صحیح کھا رہے ہیں اور کلمہ بھر کر جو بات کریں زائر سی بات ہے اس پر شک نہیں کیا جاتا جا سکتا لیکن بات یہ ہے کہ کون کہہ رہے کہ بھئی آپ چلے کے دوران آپ پر تشدد کیا گیا ہے خبر تو یہ ہے کہ بھئی مونیف فاروق کے پروگرام میں آپ پر تشدد کیا گیا تھا اور ان کے سامنے ہوا تھا اور جو آپ نے بیان بھی کیا کہ بھئی مونیف فاروق صاحب نے کہا کہ دیکھیں ایسا نہ کریں اور وہ اخلاقی طور پر اسی گراوٹ کا شکار مطلب ثابت ہوئے مونیف فاروق صاحب جو ہے جیسے کہ دو چار اور صحافی کہ بھئی آپ کے سامنے اس طرح زبردستی کسی سے انٹرویو کروایا جا رہا ہے اور آپ ایسے سوال کر رہے تھے جیسے واقعی بھئی آپ لا علم اور ان ساری باتوں سے آپ کو ان سارے مطلب کہ یہاں بنتا یہ تھا کہ آپ انٹرویو نہ کرتے ہیں کہ بھئی میں ایسے شخص کیوں انٹرویو کروں کہ اپنی مرضی سے انٹرویو دینے نہیں آیا مگر ظاہر سے بات ہے کہ یہاں دباوی اتنا ہے بونٹ کے نیچے سانس نہیں آتی تو کس طرح انکار کر سکتے تھے یہاں پتہ ہے پھر شیخ رشید تو چالیس روز کے چلا کاٹ کر آیا ہے باقی تو ابھی کئی کئی ماں جو ہے چلا کاٹ رہے ہیں ان کا پتہ نہیں بندر مند کہہ رہا ہے بیچاروں کا جو ہے تو ہر کسی کا حوصلہ نہیں ہوتا یہی منیف فاروق صاحب کے پاس بھی نہ غیرت بھی نہ وہ حوصلہ تھا مگر اس ساری چیزوں کا بھانڈا جو ہے اس نے جو ہے شیخ رشید صاحب نے باتوں باتوں میں پھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کا اس سارے معاملے میں کیا کہنا ہے کیا کمپنی بے نکاب نہیں ہو رہی اور کیا شیخ رشید پہلے جو بیان دیا تھا وہ سچ ہے یا پھر بعد والا قسمیں اٹھا کر اور پھر اس میں بھی جو لوجک چھوڑ دی ہیں انہوں نے جو چیزیں چھوڑ دی ہیں وہ صحیح ہے اپنی ریکمنٹ میں ضرور